راجستان میں سات سیٹوں پر ویدھان سبا اپچناو ہو رہے ہیں لیکن سب کی نظرے ٹکی ہوئی ہیں چوراسی سیٹ پر کیونکہ باپ کے راجکمار روت کی ساکھ یہاں پر دا اوپر لگی ہوئی اب سے پہلے یہ مانا جا رہا تھا کہ چوراسی کی سیٹ راجکمار روت کے بل پر آرام سے باپ کی جھولی میں چلی جائے گی لیکن بیٹے دن کچھ ایسا ہوا کہ راجستان کی راجنیتی میں ایک بار پھر سے سرگرمیاں تیج ہو گئی سب سے پہلے بی جے پی کے ایک پدادی کاری دوارہ ایسا ویوادد بیان دیا گیا راجکمار روت کو لے کر جو راجستان کی راجنیتی میں آج تک دیکھنے اور سننے کو نہیں ملا ہے راجکمار روت ایک سوچ چھوی کے نیتا کی روپ میں جانے جاتے ہیں سب سے پہلے اس پدادی کاری کو سنیے جس نے راجکمار روت کے لیے کیا کچھ کہا موسلمان نے سورا تھا کہ ہندوین سورجین سادھی کرا ہی دو ہمکے کرا ہی دو تھا میں کرا ہوگے کیا مار دینا کوئی بھی چھنٹا کرنے کی جورت نہیں ہے اللہ ایسا کرے گا نے اس کو ہٹا دو یہاں سے آپ نے سنا کی کس بھاشا کا اپیوگ کھلے منج سے کیا جا رہا ہے کی مار دو کاٹ دو راجکمار روت کو لے کر بھی کافی الٹا سیدھا کہا گیا اس کے ساتھ اسی ایم بھجنلال شرمہ نے بھی منج سے اس بات کو کہا کی راجکمار روت کو انہوں نے بچایا تھا ایک بار کانگریس کاری کرتا ایک آدیواسی نیتا کو پیٹ رہے تھے تو میں نے وہاں جا کر ان کو چھڑوایا تھا یہ بیان بھی ہم آپ کو سناتے ہیں اسی ایم بھجنلال شرمہ نے کیا کہا اسی لیوار میں پردیس کا مہامندری ہوا کرتا تھا سنگٹن کا لیکن جب میں نے دیکھا ٹی بی پر خبر چل رہی تھی کہ ایک آدیواسی بھی دائیک کو کانگریس کی سرکار کے احسارے پر ان کو جا کر کے گھیر لیا ہے اور گھیر کر کے ان کے ساتھ جبردستی کر رہے ہیں ان کو لے جانے کا کام کر رہے ہیں میتروں میں کاریالے میں بیٹھا تھا جب میرے کو معلوم بڑا ترنت گاڑی لے کر کے میں وہاں سے نکلا اور جب میں نے وہاں جا کر کے دیکھا راج کمار روچی باہر کھڑے تھے اور ان کی گاڑی کی چاوی نکال لی تھی میرا کوئی سمبند نہیں تھا میرا سمبند سرب اتنا تھا کہ میرے آدیواسی بھائی کو کوئی پریسان کر رہا ہے کانگریس کے لوگ اس پر دباب ڈال رہے ہیں ترنت جا کر کے میں گیا اور ان کو چھڑوایا ہمارے بھارتی زندہ پارٹی کے کائر کرتا بلوائے اور یہ کام کیا میتروں میں کہنا چاہتا ہوں ان آدیواسی بھائیوں کے لیے ہمیں ساتھ سے ہماری سرکار نے کام کیا ہے اور ہم نے کام کیا ہے اب یہ دونوں بیان آپ نے سنے اور اب اس پر راج کمار روت کی پرتکریہ نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے راج کمار روت ایک بار پھر سے بی جے پی کو لے کر آکرامک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راج کمار روت نے پہلے بی جے پی کے کارکرتاؤں کو آڑے ہاتھوں لیا اس کے ساتھ ہی ان کو یہ جواب دیا کہ یہ آدیواسیوں کا علاقہ ہے یہاں پر ایسی بھاشا سیلین نہیں چلے گی اس کے ساتھ ہی سی ایم بھجن لال شرما کو بھی انہوں نے اشاروں اشاروں میں یہ سمجھا دیا کہ جنتہ سب سمجھتی ہے من سے دیئے ہوئے بھاشن کسی کام کے نہیں ہے سنیے کیا کچھ کہا راج کمار روت جے جوہار ستھیوں آج چورہ سی ویدان سبا چناؤ کو لے کے راجستان کے ہمارے مکھی مندری جی کا کارکرم ہوا دیکھو چناؤی میدان میں سب کی اپنی ویچاردارہ ہے سب کو میدان میں اتر کے کام کرنے کا ادھکار ہے لیکن جس طرح سے آج بجی پی کی سبا میں عام رستے جانے والے لوگوں کو بھی جبرستی گاڑیوں سے اتروا کے ان سبا میں لے جانے کا اپنے جو ویسے کام سے جارے لوگ تھے ایسے لوگوں کو بھی جبرستی بجی پی کے کارے کرتا ہو اور پولیس پرساسندہ رہاں ان کو روپ کے سبا میں لے جانے کا گینونا جو کام کیا گیا ہے اور بجی پی کی سبا میں جو نشپک سے میڈیا والے اور یوٹیوبر چینل کچھ آئے تھے ان کے سار ہاتھا پائی کرنے کا جو کام کیا ہے یہ لوگ تنترے کیلئے گاتک ہے آج چورہ سی کی جنتہ سے میرا ویسے سنورد ہے کہ جس طرح سے باجپا کے پدادی کارینے کچھ سرپن جو مانسی گروپ سے بکلانگ ہو چکے اپنا آپاک ہو چکے ہیں انہوں نے جس طرح سے آدیواشی سمودہ ہے ہماری بارت آدیواشی پارٹی اور مجھے اور ہمارے لوگوں کے خلاب جو انرگلت جو باتیں کی ہے اور ایک وقتی کے دارہ جس طرح سے مارنے کی دمکیاں دی گئی ہے مار دینا کوئی بھی چندہ کرنے کی جورت نہیں ہے پولیس پرساسند سے انورد ہے اگر واسطتویق آپ نشپک سے ہے تو ایسے لوگوں پر مقدمہ درجہ کریں ایسے لوگوں پر کاروائی کریں جنہوں نے نرواچن آئے کہ گائیڈ لائن کی پالنا نہیں کی گئی ہے اور ساتھ ہی میری چوراسی کی جنتہ سے انورد ہے کہ جس طرح سے آج کے کھوہ کاریکرم میں تانہ شاہی ہوئی ہے لوگوں کو جبرستی رکا گیا ہے اور ساتھ ہی جو جھوٹ پروسا گیا ہے لوگوں کو برمیت کرنے کی جو باسن دیا گیا ہے آپ سمجھدار ہے سمجھداری کا پریچے دینا ہے اور تیرا تاریخ کے دن بی جے پی کانگریس کی جمانت جبت کر کے ایک طرفہ بھارتہ دیوستی پارٹی کے انہیل کٹارا کو مددان دے کے آپ اپنا امولے مددے اور باری بہومت سے جتائے اور ان کو احساس کرائے کہ یہ لوگ تانتر ہے یہ راست تانتر نہیں انہیں سبتوں کے ساتھ دنیاواد آبھار جے جوہار جے بل پردیس جے سمجھدار آپ نے سنا کہ راج کمار روت نے نہ صرف بی جے پی کے بزادی کاری ساتھ ہی سی ایم بھجنلال شرمہ کو بھی یہ ساب سنکیت دیئے ہیں کہ چوراسی میں آ کر آپ کی دال نہیں گلے گی ایسے میں آپ دیکھنا ہوگا کہ اپچناوں میں چوراسی کی سیٹ جہاں راج کمار روت کے لیے اجت کا سوال بنی ہوئی ہے تو وہیں کیا بھجنلال شرمہ کا دورہ چوراسی کی جنتہ کے من کو بدل پائے گا آپ دیکھتے رہیے دنگری میڈیا میں ہوں لالت فرما